اسلام علیکم میں ہوں ہنا نیازی اور میرے ساتھ ہیں چودری ایرپان زہیر سنو نیوز کی سپیشل ٹرانسمیشن ورل کپ مستیاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئی سی سی ورل کپ کے ستھویں میچ میں انڈیا چوتھی بار ناقابل شکست انڈیا نے بنگلہ دیش کے خلاف شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹورنمنٹ کا لگتار چوتھا میچ بھی آج جیتیا اور اگر میں پوائنٹس ٹیبل کی بات کروں تو اس وقت نمبر ایک پر نیوزی لینڈ کا راج ہے جبکہ نمبر دو اور تین پر انڈیا اور ساؤتھ ایفریکہ قائم ہیں چوتھا بھی بولنے چوتھے نمبر پاکستان کے راج ہے میں بولنا ہی نہیں چاہ رہی ہے بھی فلحال پاکستان کا کل میچ ہے خیر اس پر بھی آج ہم تفتیر سے بات کریں گے لیکن آج اگر انڈیا کی پرفارمنس کی بات کریں زبردست پرفارمنس کی اور یہ ہی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ورل کپ میں ہم نے دو اپسٹس دیکھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ شاید ووٹ ایف لیکن وہ ووٹ ایف کا جو ہے نا وہ ہم فریز ہٹا دے تو بہتر ہے کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہو اور انڈیا خود responsible ہے نا یہ ٹیم خود responsible ہے جب opportunity ملتی ہے آپ کو کچھ کرنے کی پاکستان نہیں جیتا تب ایسے نہیں کہتے ہیں تب بھی کہتے ہیں اچھا چلے تب زیادہ کہتے ہیں تو یا ان کو opportunity ملی اور سب کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو کرنا چاہیے تھا اتنے اچھے سٹارٹ کے بعد بھی اگر وہ آپ رنس بڑے نہیں بنائیں گے تو اب اس لئے آپ کسی اور کو blame نہیں کر سکتے آپ کی خود اپنی responsibility تھی اپنے پینلس کی طرف بڑھتے ہیں جی اور ہمیں سب جانتے ہیں کہ بڑا زبردست قسم کا الحمدللہ ہمارا پینل ہے اور اسی وجہ سے سب سے بڑی transmission بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انڈیا سے join کریں گے one and only رمیز حسن راجہ اسلام علیکم جیب وہ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں اسے راپتہ تھوڑی در میں ہی بہال ہو جائے گا ہمارا اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں لیجنڈ تا سپرسٹر آقب جویز اسلام علیکم آقب بھائی والیکم السلام ٹھیک 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 جلیں اور ساتھ دہر ہے آزار بھاجوا اسلام علیکم آزار آپ لکھتا ہے انڈیا بھی سپورٹ کریں انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہارنا میرے سپورٹ کرنے سے ہارے نہیں لیکن اگر بات کرے تو ٹیم انڈیا کو ہی میں سپوچ کری تھی اس کو کوئی بھی نہ کرتا خاص وجہ نہیں ہے اس کو کوئی بھی نہ کرتا تو اس نے پھر بھی جیتیا پھر بھی جیت جانا تھا یہ بات کرتے کہ crowd نے ساتھ نہیں دیا بھائی آپ کو یہ ایسی حرکت کرو گے تو crowd آپ کو اپریشیٹ کریں گے بالکل بالکل you don't need a crowd you need skill you need will and pitch as well whatever pitch is یہ جو کسٹمائز کس ان کے pitches ہیں اس پر بھی بات کریں گے جو رمیز سر ہمیں جوائن کر چکے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ آپ کیسے ہیں جی الحمدللہ سر دیکھ رہے ہیں بہت ایسی ہی ہے سر یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ how is the weather there انڈیا میں موسم کیسا ہے یہ بینگلور جائے یہ آلموسٹ ایبننگ لاہور جائسی ہیں اچھا حصہ یہاں پہ بغیر ایسی کے کام ہو رہا ہے اس وقت یہ اچھا پلیسنٹ ہے لاہور بھی بڑا زبردست دو تین دن سے ہو چکے ہیں بارشے بھی ہوئی ہیں زبردست قسم کا ویدر ایدر بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں آج کے مجھ سے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی سیکھر بات کریں الفان صاحب sorry to interrupt لیکن ہمارے ساتھ تو گیس بھی موجود ہیں ایک تو انڈیا سے ہی آئی نہیں ہے تو ہم نے سوچا ان کا بھی انپردکشن کرنے پھر بھی بات کریں گے تو آج ہمارے پروگرام میں بہت خاص مہمانوں نے ہمیں جوائن شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تھانکیو سو مچ فر جوائننگ اس کیسے ہیں یا لہے نا ٹھیک ہیں خبریں تیز پڑھنے والی ہوتی ہیں بہت شکریہ جی آج آپ نے اس چیز کو دعوت دے ہی دی اور میں خوش ایک بات سے اور ہوں پوچھے کیا کیا چلے بعد میں بتاکا ہوں اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے کنگنا کنگنا جی کیسی ہیں آپ all the way from india بہت اچھا لگا ایک بار پھر سے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی and i like what you're wearing absolutely stunning بہت خوبصورت ساڑی آپ کی تو بہت کبھی کس نے اتنا نہیں بتایا کہ پہلی ہی پرسط پہ ساری لائنیں نہیں بول دیتے ہوتے ہیں ایک طرف مجھے welcome to carry مجھے جواب دینے کا موقع تظننے دروں میں نے ایک شیریہ آپ کیا تو مجھے شیری بولادیا تم نے آجے چلے اس سے پہلے آپ شیر کھیں رمیز میرا تمہارے لیک شیر ہے چلوں زندگی بھی لیتی ہے زندگی بھی لیتی ہے امتحان کیسے کیسے تم ہماری زمین پر بیٹھے ہم تمہاری زمین پر بیٹھے دیکھیں کوئی ربط نہیں تھا ویسے اس شیر پہ لیکن اچھا ہے اچھا ہے جس کا ربط پھلو ہے جس کا ربط پھلو ہے وہ وہ بیٹھے بیٹھے ہس پڑے نہ اس خاتون کا کافیا رہل رہا ہے نہ ردیف رہل رہا ہے شیر یہ ہوتا ہے سنیں اب گوھر کریں رمیز بھئی آپ بھی سنیں سوچا سارے کہ سنا ہے جب وہ بات کرتی ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی سنا ہے کہ جب وہ بات کرتی ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی گاؤں میں اس کے بارے میں مشہور ہے کہ تھتھی ہے وہ لیکن آپ اپنے کنوں کا بھی لاج کر رہے ہیں آپ نے کن بھی خراب ہو سکتے ہیں اچھا میں سے کمینا جی کے بارے میں ہم نے خبر سنی ہے کہ ان کی ایک فلم آ رہی ہے اور بڑی زبردست فلم ہے تو یہ پریشان ہے خدا نہ خواستہ وہ فلم فلوک ہو جاتی ہے تو پھر کیا بنے گا آپ کی جائداد کا ایک بات بتاؤں ہے نا ایک منٹ ایک عورت کو دوسری عورت کے لیے ہمیشہ جب بھی میرے سے سوال ہوتا تو میرے سوال میں ٹانگ ڈالتا ہے ایک عورت کو دوسری عورت کے لیے پریشان ہوتے ہیں دیکھنا میرے لیے بڑی عیرت کی بات نہیں میں ایک پریشانی ہے مجھے پریشانی ہے ایک عورت کی بات ایک عورت کی بات ایک عورت کی بات میرا تو زیادہ ہی خراب ہو گیا میں تو جب سے ایکٹریس بنی میرا وینڈ کین ہو جاتا ہے میں تو پپڑ بھی نہیں کھا سکتی ایک عورت کی بات میرا لائف اتتا خراب ہو گیا ایک عورت کی بات بھی نہیں سکتی پوچھے کیونکہ رمیسر کل جب ہم آنے آنے لگے اس سے پہلے کچھ پپڑ اور سناکس کھا رہے تھے تو آپ پوچ سکتی ہیں کہ کیسے وہ اتنے فٹ ہیں پپڑ وغیرہ کیا کھاتے رہتے ہیں کئی لوگ ہوتا ہے انہیں تو ہوا بھی لگتی ہے سر بتائیں کہ اپنی فٹنیس کا راز پھر ہم کرکٹ میں بھی بات کرتے ہیں میں پپڑ بہت کھاتا ہوں پپڑ بیلتے تھی ایسے ہی ہے میرا کہلے توڑا کرکٹ کی طرف آتے ہیں رمیس بھائی جسرا کی پرفومنس کی بات ہم دکرتے چلے جا رہے ہیں ایک شاندار قسم کی پرفومنس آج پھر بھارت کی طرف سے دیکھنے کو ملی بٹ کئی نہ کئی جس طرح ہم نے صبح بھی بات کی تھی آپ سے اپورچونٹی جب ملتی ہے تو اس کو گراب کرنا ہوتا ہے اور جو ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہر ٹیم ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ پندرہ سے بیس آور کے بعد سے فورٹی آور کے درمیان پس رہی ہے اور یہ بھی ایک میں نے اپینین دیا تھا یا میری رائے تھی کہ شاید آپ کو کئی نہ کئی اپنی گیم پلاننگ کو پلان بی کی طرف آنا ہے کہ اس آور کو آپ نے تھوڑا سلو کھیلنا ہے وکرز ان ہینڈ رکھنی اور آخری دس آور میں آپ نے اس مومینٹم کو یوز کرتے ہوئے تیز کھیلنا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ بنگلہ دیش کی پرفومنس کو سر؟ دیکھیں بھارت جو ہے نا وہ بہت بڑی ٹیم بن چکے ہیں ان کی جو اگر اوپنگ بولنگ نہیں چلتی ہے تو سپنرز آ کے جو ہے وہ روک دیتے ہیں وکٹے لیتے ہیں میڈل فیز میں اسی طرح سے پہلے چار پانچ جو بھلے باز ہیں وہ سب کی پچاس کی ایوریج ہے رویٹ شرما نے اس ورلڈ کپ کے پار پلیز میں ابھی تک نو چھکے لگا ہیں سب سے زیادہ اور ایک سو اکتالیس یا بیالیس کا سٹرائک ریٹ ہے ان کا اس کے بعد آتے ہیں جناب ویرات کوڑی اور اس کے بعد کئیل راہول اور اس کے بعد شریس آئر اور اس کے مطلب میں رہا ہے وہ شبمن گل ادھر سپنرز آپ دیکھ لیں بہت ہی کمپلیٹ یہ ٹیم ہے سو بنگلہ دیش جو ہے نا ان کے سامنے ایک لیٹرلی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی بچوں کی ٹیم کھیل لی ہے اتنا فرق تھا دونوں میں سو یہ کہنا کہ وہ یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے مطلب ہے یہ ہونا ہی ہونا تھا یہ جیتا نہیں تھا انہوں نے سو کی اوپننگ پارٹنرشپ کے بعد کونسی ٹیم دائیزو میں آؤٹ ہوتی ہے اور یہ روڈ ہے پونے کی پج جو ہے نا اس میں ایوریج سکور جو ہوتا ہے پہلی نکس میں وہ ساڑھے تین سو ہوتا ہے تو وہاں پہ بھارت نے دائیزو میں آؤٹ کر دیا ان کو تو یہ بلکل بھائی آپ سے بھی اس سیم چیز جانا چاہیں گے ایک تو ہم نے دیکھا کہ جیسا رمید بھائی نے کہا نہیں تھا بٹ اپرچولٹی کئی نہ کئی تھی اور ہم نے بھارت کو پاس آف لیٹ میں دیکھا یا پاس ان کی ہسٹری رہی ہے اگر ان کے گیسٹ آپ ٹیکنگ ریکٹ کھیلتے ہو تو وہ کئی نہ کئی پھستے ہیں اور جب ان کو رنس ہو رہے تھے تو ہم نے باڈی لینگویج بھی دیکھی بٹ دے وہ نوئنگ کہ یہ کئی نہ کئی گلتی کریں گے جس طرح ہم نے افغانستان کی بھی دیکھی یہاں ایک دو ٹیموں کی کہ جب وہ فیز میڈل فیز آتا ہے وہ سب سے کروچل فیز ہے اس میں جب گلتی کرتی اور جو ٹیم اپنے نروز کے کنٹرول رکھتی ہے وہ سکسیسول رہتی ہے اور انہوں نے ویٹ کیا اور پندرہ بیس آور کے بعد جب سپنر آئے انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور پھر وہ جادو چل گیا کیسے دیکھتے ہیں پروفارمنس کو دیکھیں فرق بہت ہے یہ اس ورڈ کپ میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیموں کا وہ برا حال ہے کہ حد نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں بچا اگر آپ دیکھیں کہ سری لنکا کی جو ٹیم تھی اس کی اندر سے آوازیں کی آتی ہوتی تھی ملنگا جے وردنے جے سوریا سنگاکارا اس طرح کے لوگ سری لنکا ٹیم میں کھیلتے تھے ایون دو کہ بنگلہ دیش کی بھی اگر آپ سات آٹھ سال پرانی دوزار گیارہ یا پندرہ کی ٹیم دیکھیں تو اس میں بولر بھی تھے اس میں یہ جو شاکب ہیں تمیم ہیں تو یہ اپنی پیک کے اوپر تھے انہوں نے وہاں انگلینڈ کو بھی شکست دی اور اچھی پرفارمنس سیوی فائنل تک پہنچے ایسا ہی ہے یہ اس طرح سے ٹیمیں نیچے گریں ہے کہ ساری اب یہ بچی کتنی ہے ایک آئی پیل کی وجہ سے آپ انڈیا کی ٹیم ہے وہ فرق ہی بہت ڈال گئے اس کے بعد اسٹریلیا کا حال دیکھیں تو وہ بھی وہ والی اسٹریلیا نائنٹیز والی اسٹریلیا اس انڈیا انڈیا کو بتاتے کہ کرکٹ کہتے ہیں کہ انگلینڈ نے اپنی ایک گیم اٹھائی گیم انہوں نے چینج کی ایک دو انجریز جیسے بہن سٹوک کے بغیر وہ تھوڑی سی ان کا بیلنس نہیں ان کا بن رہا بہت وہ واپس آئیں گے they know how to play this white ball اس کے علاوہ کون سا چیلنج ہے نیوزیلینڈ ہے وہ ایک ایسی ٹیم ہے وہ ہمیشہ سے ایسے کھیلتے ہیں انہوں نے کچھ ایسا کمال نہیں کیا ان کے پاس ہمیشہ ایسی ٹیم تھی جو پروزنگ انٹو سیمیز اور انہوں نے کبھی فائنل میں پہنچ جائے دوسری ٹیم کو کبھی فکر نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہمیں بھی جب نائنٹی ٹو میں ہم نے جا کے پہلی ہم ٹیم تھی جنہوں نے نیوزیلینڈ میں جا کے نیوزیلینڈ کو نائنٹی ٹو میں ہرایا بلکل ایسا ہی جب ہم نے انہیں ہرا دیا نا تو پھر ہمیں تو نیوزیلینڈ سے بلکل ڈر نہیں تھا اور فائنل میں تو شک بھی نہیں تھا کہ اب ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا اور یہی کانفیڈنس انڈیا کے پاس ہے دوہزار گیارہ میں انڈیا میں ہوا ورڈ کپ انہوں نے جیتا اس کے بعد آج ان کی جو ٹیم ہے اسی طرح بیلنسڈ ہے دھونی نے بہت آگے ٹیم کو پچھا دیا تھا اب اگین وہ تو اچھے ہوئے ہیں باقی بہت برے ہوگئے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ہمیزار آپ سے بھی جاننا چاہیں گے انڈیا کی شاندار پرفارمنس کے حوالے سے پھر اگر ہم سپیشل ہی بات کریں ویراد سکولی کی پرفارمنس کی تو مان آف دو مچ پرفارمنس کی شاندار innings کھلی انہوں نے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں انڈیا نو ڈاوت بہت اچھا کھیل رہا لیکن ہمیں اس بات کو بھی مدر سے رکھنا چاہیے انڈیا اپنی نائنٹی پرسنٹ آف دے کرکٹ وہ اپنے ہوم میں کھیلتے ہیں اس حوالے سے ان پچھرز کو ان گراؤنس پر ان کو بہت زیادہ کنڈیشن کا ایڈوانٹیج ہے ایسا لگتا ہے پورا سی آف بلو ہوتا ہے اور کسی اور ٹیم کچھ پانچاس پرسنٹ سپورٹرز بھی نہیں ہوتے اس حجہ سے بھی کسی بھی ٹیم کے لئے ان کے خلاف کھیلنا بہت ہی زیادہ انٹیمیڈیٹی ہے سب نہ ہوتے انڈیا خاد量 میں اربخ oh انڈیاار اچھgen ایڈیوانٹ سب کھتowan انڈیشن بھی بیٹ ویٹ واکیا gouvernement لیکن middle overs میں اسٹریلیا پاکستان اور بنگلہ دیش تینوں middle overs میں ان کے خلاف کلاپس کریں کیونکہ ان کا balling spin department ہے جس میں کلدی پہج دے جا ہے وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے backspin کے لئے پک کرنا لیکن then again بھی بھی کوئی ایسی situation یہ ہے جس میں دیو بین پورٹ انڈر پریشر اس طرح کی situation آگے ٹورنمنٹ میں آتی ہے جہاں ان پہ کوئی جلدی تین چار اوٹ ہو جاتے ہیں یا انہیں شروع میں بہت زیادہ رن پڑ جاتے ہیں let's see how will they react in that kind of situation otherwise تو کوئی اور اب جدیجہ بھی انجد ہو گیا ہے اسے بھی ہو سکتا ہے ان کا balance تھوڑا ڈیسٹر باؤگلے matches تاکر وہ available نہیں ہوتے لیکن اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی لئے جو میرے لیے پاتھک پانڈیا کا probably ان کا بھی ہاں صوری پاتھک پانڈیا کا پانڈیا انجد ہو گیا ہے ان کی جو ایپسنس ہے وہ اس سے کیسے ان کے بالنس کو افیکٹ کرتی ہے جو اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش کا جو میرے لیے بڑی confusing چیز ہے کہ جو ان کے زیادہ experience player ہیں اور perform بھی بہتر کریں محمد اللہ ہے یا مشفیق الرحیم ہے آپ نے ان کو بہت low down the order رکھا ہوا ہے حالانکہ انہیں چاہیے کہ ان کو آپ promote کریں اور middle order جو دوسرا ہے ان کا وہی ردو ہے یا میدی اسے مراز ہے نجمال اسین شنٹو جب وہ اچھا نہیں کھیلے تو experience players کو آپ کو promote کر کے زیادہ chance دینا چاہیے اور یہ بہت ویٹرن اور کافیر سے بنگلہ دیش کی بھی perform کریں جی شیخ صاحب آپ بھی matches دیکھ رہے ہیں enjoy کر رہے ہیں کونسا آپ کو player سب کے دل کے قریب ہے اور جس کو آپ بڑے سمیتے ہیں کہ پاکستان کے لئے vital ہوگا دیکھیں بات یہاں انڈیا انڈیا کی ہو رہی ہے انڈیا جیسے انہوں نے فرمایا نوجوان نے باجوا صاحب نے صحیح کہہ رہے ہیں وہ اگر انڈیا اپنے ground میں آنکھوں پر پٹی باندھ کے بھی کھیلیں وہ ٹھیک کھیلیں گے وہ ان کا home ground ہے بات تو یہ دیکھیں ہمارے شیر جا کے وہاں مقابلہ کر رہے ہیں اور میں بہت پٹنشل دیکھ رہا ہوں بہت پٹنشل دیکھ رہا ہوں اپنے میں یہ میں انشاءاللہ تاریخ بدلنی ہے اور تاریخ کے حوالے سے ایک یاد آیا چھکاگو میں ایک بندہ تھا انڈریو جانسن اس نے جناب تاریخ بدلی ہے یہ بڑا کم دیکھنے میں آیا ہے کلینڈر پڑا ہوا تھا اس نے یوں ڈیڑھ بدل دی تاریخیں بدلنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دوسری جہاں تک بات ہے کرکٹ کی میں کوئی اتنا خاص دیوانہ نہیں لیکن جو صورتیال نظر آ رہی ہے کبھی بھی دیکھیں سیاست اور کرکٹ اس میں امکانات بڑے ہوتے ہیں اپنا غور سے سنیں اپنا ڈول نیشنل ہوتی ہے غور سے سنیں کیس میں بڑے امکانات ہیں کبھی بھی پاسا پلٹ سکتا ہے دیکھیں کل میرے ساتھ علماز بھو بھی بیٹھی تھی آج میرے ساتھ کنگنا ہے بات بتاؤں علماز بھو بھی اس کو مونی لگایا تھا اور میں بھی اس کو مونی لگا رہی مجھے لگیا جیسے ابھی میرا بولنے لگی ہو یہاں اس نے اس کا کونسپیٹنس شیدر کرنے کی کوشش کی ہے نہیں نہیں بہت اچھا مجھے کنگنا جی آپ کو کافی کرٹسائز کیا جاتا ہے اکثر انڈیا میں آپ کی ایکسینٹ کا مزاگ بڑایا جاتا ہے پھر کہتے ہیں بہت سائے لوگ آپ اچھی انگریزی نہیں بولتی دیکھو میری باس سنو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے میار تک نہ پہنچ سکتے ہیں اسے بدنام کرنا شروع کر دوں یہ سب لوگ میری انٹیلیجنسی سے بہت زیادہ چڑھتے ہیں اب دیکھو سب مجھے کہتے ہیں انٹیلیجنسی سے ہی شاید ہاں جی لگ رہا ہے سب کہتے ہیں کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں ٹھیک امال لیا دیواروں کے کان ہوتے ہیں اور ان کا مو تو نہیں ہوتا اگر سنو لیں گے کسی کو بتائیں گے پوائنٹ تو آپ کا ویسے شیخ صاحب وایسے واقعی فضول کی ہے آپ آج کل کہاں غائب ہیں مطلب کوئی پریس کانفرنس کرنے کا تو نہیں سوچتے دیکھیں شاکا اپنی لکیشن کا بھی نہیں بتاتا اور سب پھر بھی ڈود لیتے ہیں اور آپ کی لوکیشن سب کو معلوم ہے اب کان بیٹھے ہیں اب کان بیٹھے ہیں یہ تو نکلی بیٹھا نا بیرل حسن صاحب نے جسٹیفائر بھی کردی ہے کہ کوئی اصلی میں پکڑنے ہاتھ جائے اور کم نے وہ سمسکے لائن آجا اور ان کو دراؤں ہاتھی بڑا بھی لینا شیخ صاحب یہ دیکھیں مجھے ڈر لگ رہا ہے شیخ اب یہ چھوٹا پراہ ہے شیخ صاحب آپنا بڑے کیوٹ لگتے ہیں آپ کو ایک مشورہ دوں ساری زندگی لیٹھیاں جو ہے وہ آپ کا انتظار کریں گی ایک مشورہ دیتی ہوں آپ کالیج کی بس چلانا شروع کردیں کیا بتا چلاتے رہے ہوں ویسے شیخ صاحب آپ بھی اپنی حویلی گروی رکھوا دیتے تو آج وہاں تالے نہ لگے ہوتے دیکھیں مجھے چاہی ہوتا ہے خوابہ اور وہ مجھے مل جاتا ہے باقی اگر بات رہی تو میں خود پوری ایک تین گھنٹے کی فلم ہوں میرا کسی نے کیا بگڑنا ہے چیزیں لائف میں آتی ہیں جاتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ویسے ہم نے ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھتے ہیں بنتے تو بہت بہادر ہیں لیکن جیسے ہی آپ پلس کو دیکھتے ہیں آپ بھاگ جاتے ہیں دیکھیں میں بارہ کہ چکا ہوں بارہاں جب میں گیا تھا پہلی دفعہ جیل میں سولہ سال کا تھا میرے ہاتھ میں اتکڑی نہیں تھی آتی اکم میرے ہاتھ میں اتکڑی نہیں آتی تھی پھر انہوں نے میرے سائز کی بنائی میں نے تو جیل کے دروازے کو لات ماری ہے اور وہ میرا گھڑنا ٹوٹا ہے یقین جانے جیلر گھبرا گیا تو یہ جیل میرا جو ہے وہ سسرال ہے اور زندگی موت کا معاملہ ہو جاتے ہیں ہاں لابن جا پولیس ہاں 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 جیسے خان صاحب نے تو سائیکل مانگی ہے ہاں انہوں نے پایاں دی دیکھ مانگے لے ہاں 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 جیل بات سنو باکی رمیز تم بھی سنو باتے ہیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی لوگ تو ہمیں بڑا بے فکوف بنا جاتے ہیں لیکن جب ایک پکوڑا بے فکوف بناتا ہے تب بڑا دل دکھتا ہے اب دیکھو نا پکوڑے کو دیکھے موں میں پانی آتا ہے لیکن جب ہم پانی کو دکھتے تو موں میں پکڑا کیوں نہیں آتا ہاں اس کے لیے بڑا انٹرسٹن قویسٹن کیا ہاں ہاں اس لیے میرا خانا بریک لیتے ہیں اس بات پہ اور اس کا میں نے اتنا ڈریک کر دیا بریک ہی لینے لگتے ہیں ایسے دو سال کی بچی ایسے ہی سوال کرتی ہیں ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی بریک سے واپس آگے دسکیشن کو continue کرتے ہیں ہاں ورلڈ کپ مستیاں رامی سر اوڈیجا کرتے ہیں ابھی شاندارu پرومنس کی بات کی جائے وہ اپنے پر آرانڈیج کی 48th century بے کمپلیٹ کرلی they built their man of the match مجمو مرد کی آپ کس طرح س دیکھ دے ہیں ان کی پرویمانس کو بہت امپورٹن ہے وراد کوھلی نہ صرف بھارت کے لئے بلکہ ورلڈ کرکٹ کے لئے کیونکہ ان کی پیزنٹس ہے سویگر ہے اور رائٹ سپیرٹ سے وہ کرکٹ کو کھیلتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں ایک پری کولی ایک ایرا تھا بھارت کا اور ایک آفٹر کولی ایرا ہے انہوں نے ڈیٹرمن کیا ہے ایک طرح سے ڈیفائن کیا ہے ایک موڈل جو ایک ڈیر کرتے ہیں یہ بھارتی پیئرز آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور اٹیکنگ کرکٹ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ سب بھارت کولی کی وجہ سے زیادہ شروع ہے ٹھیک ہے گانگولی نے ان کو سیٹ اپ کیا تھا اور آنکھیں پھر کامنس دی تھی ایمیس دھونی نے مگر ایک جو ایک دیر دیول جو ایک کرکٹر یا مائنڈسیٹ کے ساتھ بھارت کولی اتر ہے سو یہ کرکٹ کے لئے بیڈے ایپورٹن پلیر ہے کیونکہ ایسے کرکٹرز بہت کم رہ گئے ہیں جو کہ پیشنیٹ ہیں جو کہ انسپائر کرتے ہیں جو کہ کر کے دیتے ہیں اور دنیا کے گریٹیس رنگ چیزر ہیں یہ بہت بڑا یہ بات ہے سوچ نہیں سکتا تھا سچین ٹینڈولکر کا ریکارڈ بیٹ کریں گے یا یا دیو ریٹرز کے قوالیٹی کا کوئی پلیر آئے گا جو کہ باؤنسر بھی اچھا کھیلتا ہے اور ڈرائیڈ بھی اچھی کھیلتا ہے اور سپن کو جب چاہے چھککہ مار دیتا ہے مس ہٹ پہ چھککے مارتے ہیں اور یہ سارا پھر لیڈ روید شرما کرتے ہیں کیونکہ دے کہ کپتان اگر تین اننگز میں نو چھککے لگا دیتا ہے اور سٹرائیڈ ریٹ ایک ڈیٹھ سوک ہے اس کا پار پلے میں تو اس کا مطلب توم تو وہاں سے سیٹ ہو رہی ہے اور پھر آکے ویرات کولی تو بیسک گیر کے اوپر ہی ابھی تک چل دے ان کو تو سیکنڈ تھرڈ گئر پہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک اتنا آسان ورلڈ کپ رائے بھارت کا بلکل اچھا تھوڑا سا رمیل بھئی ہارتک پانڈے کے حوالے سے بھی جانا چاہیں گے آج ہم نے دیکھا کہ ان کو بال رکتے ہو ویٹویسٹ ہوا ان کا پیٹ اور باہر چلے کے واپس نہیں آئے ایک تو ان کی انجری کے حوالے سے بتائیے اور اگر آپ کے خیال میں اگر نہیں ہوتا وہ ورلڈ کپ میں رکور کر پاتے تو کیا یہ کتنا بڑا ڈینٹ ہو سکتا ہے بھارت کے لیے دیکھیں بہت بڑا ڈینٹ ہے بیٹنگ زبردست کرتے ہیں آنکہ آؤٹ کرتے ہیں میڈل ہووز میں آنکہ اور جو بات کریں کہ میڈل فیس میں جو وکٹے لیتے ہیں اس میں بہت ان کا انٹیگرل پارٹ ہے تو بہت بڑا لوس ہوگا پھر کنیکٹیوٹی آل ڈر دیتا ہے آپ کو پھر فیلڈر اچھے ہیں باڈی لینگویج سٹرونگ ایڈ کی بھی ویرات کولی کی طرح اچھا لیڈرشپ کا مائنڈ ہے یہ بھی ایک بھارت کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ چار پانچ ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ان کے پاس لیڈرشپ میٹیریل ہیں اور وہ اسیسمنٹ کے حساب سے اور ہڈل میں یہ اپنے آپ کو جب اسیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بالکل ٹھیک طرح سے ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے بکاوز گیم کو اتنا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی بات ہے دیکھیں ٹیلنٹ پاکستان اور بھارت کا اگر آپ موازنہ کرتے ہیں تو چلے مان لیا کہ ایکول ہمارے سکل جو بھی ہے مگر جو ٹرکٹ کو آگے اوپر ایک سٹپ لے کے جانا ہے اب سویپ شوٹ کیسے اچھی کھیلتے ہیں روچھرما چھکا کیسے لگاتے ہیں انہوں نے اور ایک ڈگر پکڑی ہوئی کہ ہم ابھی بیسک لیول کے اوپر ہیں یہ اس میں ہاردک پانڈیا تو ہے وہ بہت بڑے ایک ان کا کنیکشن ہے between batting and bowling بہت loss ان کا ہوگا اگر یہ نہیں کھلتے ہیں کوئی اپڈیٹ ہے رمیز بھائی آپ ادھر مجود ہیں کوئی اپڈیٹ ہے کس سیریس نویت کی ان کی انجری ہے یہ نہیں وہ میں کم از کم کوئی ڈھائیزار میل دور ہوں نہیں مطلب کسی سے بات ہوئی ہو ادھر پتا چلاو نہیں میرا نہیں خیال ہے ابھی تو پریزنٹیشن میں ان کو پوچھا تھا تو پلیئرز کو بھی نہیں آئیڈیا کس نویت کی انجری ہے ایک حال سے سلپ ہوئے ہیں کچھ اتنا سیریس نہیں ہوگا بلکہ ٹھیک ہے آکر بھائی آپ سے بھی وہی ڈسکس کرنا چاہیں گے گیم کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہم دکھتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ گیم اویرنس ہے اور گیم اویرنس جو ہے وہ کیپٹن سے سٹارٹ ہوتی ہے اور جس طرح رویز شرما لیڈ کر رہے ہیں جس طرح رویز بھائی نے کہا کہ نو چکے ابھی تک لگا چکے ہیں اور ابھی بھارت 37 چکے لگا چکے اس سال پاور پلے میں اور ہمارا زیرو ہے ابھی ایک چکہ نہیں ہم نے لگایا 1100 پلاس بولیں کھیل چکے ہیں یہ مائنڈ سیٹ کیپٹن کو لیڈ فرم دا فرنٹ کرنا اور لے کے چلنا اور آج اسے شکیب نہیں تھے تو ان کی باڈی لینگویج بھی ہمیں اور ڈاؤن نظر آئی بنگلہ دیش کی اسی ہوں کیسے دیکھتے آپ دیکھیں انڈیا میں انڈیا کو ہرانا بہت مشکل کام اور اگر آپ دیکھو تو یہی ٹیم تھی جب یہ پندرہ کا ورڈ کپ ہوا ہے انیس کا ورڈ کپ ہوا ہے تو یہ ناکاوٹ سسٹم ناکاوٹ سٹے سے آگی نہیں گئے جتنے یہ یہاں پہ on the up چھوٹ کھلتے ہیں یہ انگلینڈ میں ساتھ افریکہ اسٹریلیا وہاں جا کے یہ اتنا فستے بھی ہیں اس لئے کیونکہ ان کو کوئی ایجین ٹیم چیلنج نہیں کر رہی اس لئے یہ بہت اچھے لگ رہے کیونکہ میں نے تو کسی ورڈ کپ میں نہ بنگلہ دیش ٹیم اتنی ویک دیکھیا جتنے بھی ورڈ کپ آپ دیکھ لیں پچھلے چار چار دیکھ لیں نہ سری لنکا کی ٹیم اتنی ویک دیکھی ہے اور نہ ہی پاکستان کی اتنی ٹھوس ٹیم دیکھی ہے جو کہ پولی نے بھی کہا کہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ پریشر ہی نہ ہینڈل کر سکو ہم نے زندگی میں ایسا میچ نہیں کبھی دیکھا ٹھیک ہے ہارنا اور جیتنا ایک اور چیز ہے ہم بھی اس دونوں ورڈ کپ میں کھلو دونوں میں ہم ہارے ہیں بٹ ایسے نہیں ہارے ہیں وہاں کچھ مقابلہ ہوتا ہے کچھ ایفرٹ ہوتی ہے کچھ اپنی اس لئے بہت اچھے لگ رہے ہیں باقی جو ایسین ٹیم میں ان کا بیڑا گھرک ہوا ہو باقی اس کی ان کی ٹیم ہمیشہ اچھی ہوتی ہے دونی کے زمانے سے لے کے اب تک وہ بھی اتنی اچھی ٹیم تھی بٹ ان کو مقابلہ ایسیا میں کس کو دینا چاہی ہے ٹاف ٹائم ایسین ٹیم کو کیونکہ جب یہ جاتے ہیں اسٹریلیا یا انگلینڈ تو یہ وہاں پہ ناکاوٹ سے پہلے فارغ ہو جاتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹ یہ تھا آج کے میچ سے پہلے کہ چار میچ جو بنگلہ دیش بھارت کی ہوئے اس میں سے تین جو تھا وہ بنگلہ دیش جیتا ہوا تھا تو یہ ایک بڑا ان کے پاس تھا ہائی ہوپس کے آج کسی کانفیڈنس کے ساتھ آتے لاس عشق اپ میں انہاں نے ہرایا تھا دیکھیں دو ان کے جو ایمپیکٹ پلیئرز نے تمیم رہا شاک عبرہ وہ دونوں نہیں ہیں واقعی ان کی بولنگ تو ایسی ہی ہمیشہ سی ہوتی ہے اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ اتنے کنسسٹنٹ تھے کہ اوپر سے تمیم مار جاتا تھا بیچ میں آکے جو ساک کے بحف ہو ایک آل راؤنڈ پرفارمنس دے جاتا تھا تو they always look good اور یہ ورڈ کا پہلے ہوتا ہوتا تھا کہاں پہ پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا چریلنکا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا جس 2011 کا ہوئے تو اس میں کہیں نہ کہیں بنگلہ دیش اپنے ہوم میچز میں پرفارمنس دے دیتی تھی یہ سارے کا سارا انڈیا میں ہو رہا ہے تو یہ انڈیا کو اس ٹورنمنٹ میں کون ہرائے گا یہ ہم دیکھیں گے میرا خیال ہے میری اپنی اس کے اندر نیوزیلینڈ کے اندر یہاں انگلینڈ کے اندر یہ کپیسٹی ہے کہ وہ ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اظہار کی طرف بڑتے ہیں اظہار بھئی یہ بتائیں کہ اچھا سٹارٹ ملا بنگلہ دیش کو چیزیں ان کے ہاتھ میں تھی لیٹن ڈاس اور تنزید کی بڑی شاندار پارٹنرشپ لگی ہنڈر پلس کی پھر اینڈ میں بھی ایک اچھی پارٹنرشپ لگ رہی تھی مشوکر رہیم کی اور محمود اللہ کی بٹ کیپٹیلائز نہیں کر پائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا منٹل بلوک ہے کئی سٹر کر جاتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے جو کنسسٹنٹ بیسیس کے اوپر جو مومنٹم آپ کے ہاتھ میں آتا ہے آپ اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں لیکن اس میں جو ڈیفرنس آف قولیٹی بٹوین بنگلہ دیش اور انڈیا ڈیٹ از ویری کلیر وہ بہت ہوئی ہو جہا ہے جس سے آکی بھائی نے بات کی کہ فرک ہی اتنا زیادہ ہے کہ ان کا پلیر بائی پلیر اگر ہم کمپیرزن کریں کہاں رویٹ شرما کہاں کہاں کیال راہول کہاں کہاں شبمن گل کہاں دھرات کولی کہاں شرے سائر اور آپ ان کا جب کمپیرزن کرتے ہیں لٹن داس سے یا تنزید حسن سے تنزید سے یا شانٹو سے یا ریدوئے سے یا میدی حسن سے یا محمد اللہ سے لیکن انہی لڑکوں نے تین میچ ابھی ریسنٹ نے بھی ہرائے تھے ابھی عشق اب میں ہرائے تھا تو امید تو رکھنی چاہیے نا نہیں امید تو رکھنی چاہیے لیکن ابھی انڈیا میں میچ میں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اور جسرہ کے سٹارٹ ہے لیکن جسرہ کے گراؤنڈ تھا اس پر دھائیس ہو تو بہت تھوڑا سکور تھا آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا جیسی تگریب بیٹنگ لین اپ کو آپ اس طرح کی ٹارگٹ سے ٹربل کریں گے بلکل بلکل ہم شیخ صاحب کی طرف جائیں گے ان سے جاننا چاہیں گے شیخ صاحب ابھی تک آپ نے شادی نہیں کیا I know that's a personal question and apologies in advance لیکن ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی اور ہمیں سننے میں بھی آیا کہ آپ کو ابھی تک کسی نے propose بھی نہیں کیا دیکھیں آج تک کوئی ملا ہی نہیں طال، ڈارک، ہینڈسم کہنے والی جس دن میں کہتا ہوں جس دن مجھے کسی دشیزہ نے یہ کہہ دیا میں نے چٹ مانگنی پڑ بیا کر لینا مجھے کیوں لگ رہا آج کہہ دینا کسی نے کنگنا جی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تو ہم ان سے بھی جانیں گے دیکھیں میرے سے یہ دور بھی بیٹھی ہوتی تب بھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہو جی جی ہم نہیں ہم پوچھا یہ چارے کہ کیا ان کو بھی کسی نے propose نہیں کیا کیا آپ کو شادی کے لیے کسی میرے جیسے لڑکے نے propose کیا چک صاحب مجھے آج تک کسی کوئی با کردار آدمی ملا ہی نہیں ہے ہم آپ کو پتہ آپ کا کردار ہوتا ہے جو آپ کو مرد بناتا ہے ورنہ مونچیں تو بلی کی بھی ہوتی ہیں وہ میاؤں وہ میاؤں وہ میاؤں 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 میری بلی مجھے ہی میاؤں مجھے مجھے یہ صحیح یہ صحیح یہ صحیح یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ غلط ہو یہ آپ اپنے اپنے کنگنا بڑی بلانٹ ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی آتا ہے ان کے دماغ میں ان کے ذہن میں بول دیتی ہیں اور شاہ تم نے کسا سنے کہ آپ نے کسی کو چپل بھی ماری تھی تم نے غلط سوال کیا ہے چپل میں نے کسی کسی نے مجھے نہیں ماری تھی میں نے کسی کو ماری تھی یہ ساتھ پاگل بھی ہے پاگل بھی ہے ایک پاگل ہی صحیح ڈائیگنوز کر سکتا ہے اپنے والوں کو تم نے وہ سنے ہیں کہ جو 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 جسم کی جو چوٹ ہتی ہے وہ بھر جاتی ہے کوئی نہ کوئی وقت لے کے لئے روح کی چوٹ نہیں بھرتی تو میں نے کیا کیا میں نے کہا بحث کرنے کا کیا فائدہ میں نے مار پیٹ شروع کر دی تاکہ دل کا زخم تو پتہ نہیں کب بھرے گا بہر کی تو چوٹیں ٹائم سے بھر جہی نہ لیکن میں اس شو میں کسی کے لئے آئی تھی آکیب کے لئے اچھا لیکن میں نے آکیب کا بڑا ہی فضول سا بیہیویئر دیکھ لیا کونسا وہ تو بڑا دیکھ لیا آرز دوپہر کو یہ پیزا شاپ سے پیزا کھا رہتے اور ساتھ کہتے ہیں گریوی دینا ایسے ایک بات ہے میری کانگنا کانگنا میری ہے فنی آکیب میں اس کی کب سے میری کانگنا ہے میری کانگنا ہے فنی ویسے میری کانگنا ہے شیخ صاحب بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی شادی کے نیئر فیوچر میں فلانس ہیں اب فیوچر رہ کونسا گیا ہے یہ ہی دوچہ دن جو ہے دیکھیں ایک محفل کا تقازہ یہ ہے کہ اپنے ترن پر بندہ بات گئے میں آپ کی بات میں بھولا اس آدمی کو ایک دن جرنلسٹ پر نہیں بولا تھا آج ترن بھی اس نے خراب ہو گیا جوڑے کانگنا یہ کیا کیا فضولیات ہو رہی ہے دیکھیں بات سنیں جہاں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے میں نے کہا نا ارے بابا میں نے کہا نا کوئی اگر دکھے گی تو میں تو کوئی نظر میں ہے آپ بات اس طرح سے کر رہے ہیں آپ سے لگ رہے ہیں آپ کی نظر میں کوئی ہے دیکھیں نظر میں تو بہت ہیں لیکن میں ان کی نظر میں پتہ نہیں کیوں نہیں مسئلہ یہ ہے اچھا اوکے تو آپ نے بات کرنے کی یہ اسمانوں پہ بنتیں جوڑے یہ کیا جانے لیکن ہمارے ملے میں ٹریلر بناتا ہے لہ کیسے ٹریلر بناتا ہے آج رے پھر نا بک دیل ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے مجھے کسی نے پرپوز نہیں کیا ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ کانگنا چی آپ کی ایکسینٹ اور انگلیش پہ باتیں تو یہ تمہارے پہلے 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 ہمیں انگریزی نہیں آتا آپ کے کنٹری میں پوشا جائیں گے نام لے دے اگر کئی کافی کنفیوزیں آرہی کھتے ہیں ان کا نام نہیں لیتے ہی کیوں؟ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کا نام نہیں لیتے ہوتے اس سے کیا ہوتا ہے؟ شرم ہوتی ہے چلے لے لے شرم آگے لے لے وہ بھی شرم آگے ہیں so you're talking about Rameez sir yes ابھی آپ کہہ رہی تھی میں اکیب سر کے لیے یہاں اکیب کے لیے آیتی لیکن اکیب کا تو میں نے behavior دیکھ لیا میں کہتا ہوں Gangna Gangna میں کہتا ہوں میرے کر دو واپس وہ gift جو میں نے تمہیں دیئے واپس کرو میرے وہ perfume واپس کرو وہ چکلیٹے انہوں نے مجھے چکلیٹے واپس کرو وہ چپس کے packet کاغس پہ بارہ رنگوالی پینسلوں سے بنا بنا مجھے card بنا کے دے چکلیٹے اور چپس لے لیا میں کہتا ہوں یہ ہی نہیں واپس کرو میرے گلاب کے پھول گلاب کے پھول دیکھیں اگر آپ نے لیا اور آپ نے وہ جیسٹر ایکسپ کیا ہم نے گلاب کے پھول بھی لے لیا اور ہم دونوں کی محبت کا یہ گواہ تھا ہاں ایرمان صاحب نو ایرمان صاحب نو ایرمان صاحب نو اچھا بیسے آپ ایک بات بتائیں کہ قرآن چل رہی ہے اور سب کو پتہ چل رہی ہے تم فضول باتیں لکھیا میں شاہک صاحب سے کچھ میں شاہک صاحب سے کچھ شاہک صاحب سے کچھ بوچھنا چاہاری ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جا کے فیوچر ہمائی ٹیم کو کوئی برائیت دکھائی دے رہا ہے انہیں اپنا فیوچر برائیت دکھائی دے رہا ہے کیوں کرکٹ کی بات کر رہی ہوں میرے خیال سے آپ آج آپ لوگ مجھے نہیں صرف اسے ہی بلا لیتے کیونکہ میرے عصے کا بھی جواب دے رہی ہے دیکھیں برائیت فیوچر کی بات کی امکانات میں نے کہا ما شاہ اللہ ہماری کرکٹ کے جو پلیئر ہیں انہیں بڑی سٹریندھ ہیں یہ دیکھیں لیجنڈز بیٹھے ہیں رمیز ہیں آقب ہیں اور بہت سارے بڑے نام ہیں آپ بھی اب تو لیجنڈز میں ہی آتے ہیں میں تو بزرگوں میں ہی آتا ہوں بات یہ کہ بہت پٹنشل ہے ہاں جی ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکی بہت ذرخیز ذرخیز مٹی ہے بڑا ٹیلنٹ ہے میں کہہ تو بڑا ٹیلنٹ ہے ان کے شیر سے مجھے بھی ایک شیر یاد آیا میں تصویر تو تصویر ہے میں مطمئن لیکن میری خواہش ہے کہ کبھی تو روبر ہوا ہے اس شیر میں شایر ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے میں بھی ایک شیر ان پر کہہ دوں کیا دکھا دے چھوٹا تھا شیر ہے لیکن وہ تو میرے گھر میں پڑھا ہوئے دیکھو اس نے مجھے کافی کیا تیری ذلفیں ہیں یا خراب نوڈلز خراب نوڈلز تیری ذلفیں ہیں یا پھر خراب نوڈلز تیری ذلفیں ہیں یا پھر خراب نوڈلز میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ بال اور اینکرنگ کا توازن کیسے قائم گیا اچھا اگر تم یہ بال نہیں پکڑ ہوگا تو میں تب بھی سپورٹس اینکر ہی سمجھیں گے کیونکہ آپ ریزسٹر ہو چکے ہیں آپ کب سے کر رہے ہیں سپورٹس دیکھیں میں یہاں جلسہ لگایا پر ڈال سجایا نہیں جہاں تک آپ کو سوال ہے دیکھیں جی بہت سارے لوگ گئے بہت سارے آئے ہیں بہت سارے آکے پھر چلے جائیں گے یہ چکر لگتا رہے گا تو انشاءاللہ کل کو میں بھی شاید بھاگ جاؤں جی جی کنگنا جی آپ کے کوئی upcoming project کے بارے میں بتانا چاہئے ہیں اب تو بس میرا ایک ہی خواب ہے کہ میں پاکستانی تو یہاں سے اپنا دھلا لے کے ہی جاؤں گی بس وہ دھلا فریش ہونا چاہئے شیخ صرف آپ کو اس سے کیا کچھ آپ کو بودھر کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ اس لئے کہتے کہ کہیں بھی جاؤ تو نہ آکے جاؤ مجھے اینہ مجھے چھمو آ رہی ہے چاہے چھرارتی وہ دھلا رہا ہے اوہ تیری خیر ہو جوانا آج مجھے پتا چلا سنو میری بات آج مجھے پتا چلا اس کے چرے پر چمک کا یہ رہا ہے چھرارتی بیسے میں بتاؤں آپ کو میں ساری زندگی خوش رکھوں گا اور آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے میں جھوٹ کہہ رہا ہوں گا باپی جھڑوں اس میں بات کی اتا ہوتی ہم جانتے چاہتے رمیز بھائی آپ کا بہت شکیہ آپ دونوں کا بہت شکیہ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار چاہتر جوز میککار میکنavil میکن коман